ڈاکٹر مریم نواز صاحبہ کی ورکر کنونشن سے خطاب دوران گفتگو ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ کر عوام کو ریلیف دیں گے اور تمام تر بہرانوں سے نکالیں گے یہ جو نون لیگی بیانیاں ایک جارہانہ بیانیاں ہم نے کافی سالوں میں دیکھا اب اگدم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیانیے میں تبدیلی ہے اور عوامی مسائل کی بات ہو رہی ہے تو کیا واقعی میں بیانیے میں کوئی نرمی آئی ہے؟ نہیں بیانی میں نرمی بھی آئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک جو اطلاعات ہیں سندن سے وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب اکیس تاریخ کو وطن آ رہی ہیں اور ان کی جو کانونی ٹیم ہے وہ دو تین جو ان کی کانونی ٹیم ہے اور سیاسی ٹیم ہے وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ ان کی زمانت تہلے منظور کر لی جائے اور اس بات کے لیے بھی وہ تیار ہے ان کی جو ٹیم ہے کانونی ٹیم کہ کیونکہ جب زمانت اس طرح کے کیسز میں ہے تو غالباً خود عدالت میں جانا پڑتا ہے کیونکہ رہداری زمانت تو ہے نہیں تو خود عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے تو شاید جو ہے وہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ گرفتاری کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہیں اور وہ گرفتار ہوں گے اور اس کے بعد پھر ان کی کانونی ٹیم جو ہے وہ یعنی دو تین ٹرینس پہ وہ ایک ساتھ کام کر رہی ہے یہ کہ پہلے دو روز پہلے شاید وہ یعنی اگر اکیس ہے تو سمجھیں کہ کوئی سترہ اٹھارہ دو تین روز پہلے وہ زمانت کے لیے اپلائے کر دے اور اگر زمانت منظور نہیں ہوتی یا ایسا کوئی معاملہ تو وہ وہاں پر زرستار ہوتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ زمانت وغیرہ اور باقی معاملہ چلتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں تو میرے خواہ سے دو تین حوالوں سے ان کی جو کانونی ٹیم ہے وہ مشاورت کر رہی ہے لیکن نواز شیف صاحب دینی طور پر تیار اور وہ اکیس طریق کو ان کا تیہ ہے اور جو سعودی اریبیا میں ان کی ملاقاتیں ہیں اور جو پلاننگ بارہ اس کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے کہ وہ وطن واپس آئیں اچھا یہاں پر اب ظاہر ہے کہ وہ بیانیاں اب وہ جو بھی بات ہوئی اور وہ پہلے انہوں نے تنقید کی دارہانہ یا اب معیشت کی بات ہو رہی ہے وہ ایک میرے خواہ سے ایک ایسی چیزیں جس کو ہم چھوڑ کے اب درہ دیئے اس طرف رکھیں دین اپنا کہ وہ واقعی اکیس طریق کو ان کی تیاریاں شروع ہیں اور یہ سات جلسوں کا پلان ہے جس حلسلے کا آج پہلا جلسہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں تو ایسے چھے اور تقریب ہوں گی اور کنونشنز ہوں گی اور باقی اور اس کے بعد وہ وطن واپس جو ہیں وہ آئیں گے اچھا یہاں پر یہ جب ہو رہا ہوگا تو اسی دوران جو سائفر کیس ہے اور جو نو مئی یہ واقعات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر وہ تیزی پکڑیں گے اور سائفر کے حوالے سے میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا چلوں سائفر کے جو ہے اس میں جو ہے وہ ایف آئی اے کو عدالت نے کہا تھا کہ آپ دس تاریخ تک دس اکتوبر تک جو ہے آپ چالان پیش کر دیں جو ہے تو ایف آئی اے نے اپنا چالان جو ہے وہ پہلے ہی پیش کر دیا اچھا اب وہ جو چالان ہے اس کے بارے میں میں نے یہ چیک کیا کہ کیا اس میں جو آزم خان صاحب ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ کیا سلطانی گواہ کی ہے تو پتا چلا کہ نہیں ان کی حیثیت سلطانی گواہ کی نہیں ہے بلکہ وہ استغاثے کے گواہ ہیں یعنی سلطانی گواہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ایف آئی اے یا جو بھی تحقیقاتی ادارے ہیں وہ آپ کو ملزم قرار دیتے ہیں پھر آپ گزارش کرتے ہیں ان سے کہ نہیں مجھے میں سلطانی گواہ بننے کو تیار ہوں لیکن یہاں وہ ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ استغاثے کے گواہ کے طور پر کسی بھی محرے پر ان کو ملزم قرار نہیں دیا گیا اور وہ اور باقی شخصیات ہیں وزارت خارجہ وغیرہ کے وہ تمام استغاثے کے گواہان ہیں یعنی وہ سلطانی گواہ نہیں ہیں وہ استغاثے کے استغاثے کے گواہان ہیں اس طرح سمجھ دیں تو یہ اور اس میں جو مرکز ملزم ہے وہ اس میں صحابی وزیر خارجہ شامحمت قریشی اور صحابی وزیر آدمت چیئرمن پی ٹی اے ان کو قرار دیا گیا اور یہ جو ہے یہ ان کیمرہ ان کیمرہ جو ہے یہ اس کی سماعت کرنے کی جو ہے وہ ان کی طرف سے بات ہوئی ہے کہ جیس کی ان کیمرہ جو ہے وہ سماعت کی جائے اچھا اب ان کیمرہ سماعت میں اور جیل کے اندر سماعت ہونے میں ایک فرق ہے سماعت تو اس کی ان کے پہلے ہی جیل میں ہو رہی ہے نا اس مقدمے کی سماعت جیل میں ہو رہی ہے جی میری آواز کلیئر ہے جی جی ڈاک سب آپ کے آواز آ رہی ہے بلکل اچھا تو جیل میں تو سماعت پہلے ہی ہو رہی ہے ہمیں بتائے کہ ابو الحسنان صاحب جو ہیں وہ جیل جاتے ہیں اور وہیں پر خصوصی عدالت سماعت کرتی ہے لیکن اب یہ گزارش ہو رہی ہے کہ جی ان کیمرہ کر دیا ہے اچھا ان کیمرہ ہونے میں اور جیل کے اندر ہونے میں فرق یہ ہے کہ اگر ان کیمرہ ہوگی تو پھر اس کے بعد ان کی وکڑا بھی باہر آکے نہیں بتا سکتے کہ اندر جیل کی سماعت کے دوران کیا ہو اگر جیل میں سماعت ہوتی ہے تو اس کی کسی نہ کسی انداز میں ریپورٹنگ مطلب ریپورٹ اگر نہیں بھی ہوتا ظاہر ہے کہ اندر میڈیا تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کی وکڑا آکے بتا دیتے ہیں کہ جی اندر یہ سوال ہوئے یہ بات ہوئی لیکن ان کیمرہ میں وکیل بھی پابند ہوتے ہیں کہ اندر کیا ہوا وہ باہر آکے نہیں بتائیں تو یہ جو سماعت ہے یہ ان کیمرہ کرنے کی جیل کے اندر اور ان کیمرہ کرنے کی ایف آئی اے کی طرف سے یہ ترخواست چلی گئی ہے اچھا اب یہاں پر یہ ہوگا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ویسے تو دس تاریخ دی گئی تھی لیکن اب اس میں ایف آئی اے یہ بھی کہہ سکتی کہ چالان جو چونکہ ہم نے جمع کروا دی ہے اس لیے اس کی سماعت ان کیمرہ جیل میں جلدی شروع کی جائے اور اگر جلدی شروع ہوتی ہے تو مثال کے طور پر اگر وہ پہلی تاریخ کو یعنی دو تاریخ کو اپیل ڈالتے ہیں وہ جلدی سماعت کی جائے یا تین تاریخ کو ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ پانچ سی تاریخ تک جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھ جائے لیکن اس صورت میں یہ ہوگا کہ مقدمہ شروع ہونے سے پہلے سات دن پہلے جو ملزمان ہیں دونوں جن پہ ازام آئیت ہے یعنی سابق وزیر آزم پہ اور سابق وزیر خارجہ پہ ان کے وکلا کو اس چالان کی کوپیاں دینی پڑی گی یعنی سات دن یعنی مثال کے طور پر اگر یہ عدالت مان لیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کو مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو فوری طور پر آپ کی اپیل کو مانتے ہیں اور جلدی مقدمہ شروع کرتے ہیں تو مقدمہ شروع کرنے سے پہلے بھی سات دن چاہیے ہوں گے اور سات دن کے دوران جو ہے وہ چالان کی کوپیاں جائیں گی ملزمان کے وکلا کو اور پھر اس کے بعد سات دن کے بعد وہ قدمہ شروع ہوگا اگر تین چار سے آپ لگائیں تو اپنی دیارہ سے شروع ہو جائے گا بارہ سے شروع ہو سکتا ہے ان کیمرہ جیل میں یعنی ریپورٹنگ بھی نہیں ہے وکیل بھی نہیں بتا سکتے اور جو ہے وہ میڈیا بھی نہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ روز کی بنیاد پہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روز کی بنیاد پہ نہ ہو کچھ دنوں کے وقفے کے ساتھ ہو سماعت اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ day to day basis پہ ہو اور اس کے بعد یہ کہ تیزی کے ساتھ اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچا ہے جس میں حتمی سزا یعنی capital punishment کیونکہ اس میں جو 5A 5B دونوں لگائے گئے ہیں تو اس میں اگر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ 5B ہوتا ہے تو اس میں صرف جو ہے وہ دو سال ہے اگر A ساتھ ہو تو پھر وہ capital punishment میں چلا جاتا ہے یا عمر قید یا چودہ سال تو maximum punishment کیونکہ دونوں دفعات لگائے گئے ہیں تو وہ maximum punishment مانگی جائے گی اب کیا مانگی جاتی ہے اور عدالت کیا دیتی ہے یہ بات ہی بات ہے عدالت جو بھی فیصلہ سنائے گی وہ چیلنج ہو جائے گا اسلام آدھائی کورٹ میں اور اسلام آدھائی کورٹ میں چیلنج اگر ہوتا ہے اور اپیل وہاں سے بھی مسترد ہوتی ہے تو پھر یہ جائے گا سپریم کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ اس کو فائنل اس کے اوپر یہ تو اس کے مراہد ہیں اس کے اور اسی دوران جو ہے وہ بیانات یہ استخاثے کے گواہان ہیں یہ میں بتاؤں کہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے سلطانی گواہ نہیں ہے بلکہ یہ استخاثے کے گواہان ہیں اور ان میں سے جو ہیں وہ اٹھائیس کے نام ہیں میرے خواہ سے چھبیس ستائیس نے اپنے بیانات بطور گواہ استخاثے کی گواہ انہوں نے جمعہ بھی کروا دیئی ہے اور ان کے اوپر ان کے لائرز میں وہ جیرہ بھی کریں گے لیکن وہ ان کیمرہ بھی ہوگا اور جیل میں بھی ہوگا تو ریپورٹنگ بھائی نہیں ہوگا اچھا یہ سارے معاملات دو 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 چل رہے ہیں ان کے دو دو نو بھی چل رہا ہوگا اور ساتھ ہی اس ہفتے یہ تین تاریخ کو دیکھنا ہے کہ ازالت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے ایکٹر پرسی جو بلز اور یہ ساری جو سمات ہیں اپن کورٹ میں ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سارا سامنے ہیں اور اکیس تاریخ کو نوازی سامنے آنا ہے اور اس سے یقینا وہ ہفتہ تہلے وہاں سے رنڈن سے روانہ ہوں گے اور کیونکہ پانچ دن چار پانچ دن سودے لیے بھی اور ایک دو دن دبائی اور یہ سارا اچھا یہ سارا یہ تو سب ہو رہا ہے لیکن کیا یہ صورتحال آگے کی طرف جائے گی کہ درمیان میں اتصاب ہیں اور درمیان میں اتصاب ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود کو تھوڑا سا اس پورے چیس بورٹ سے باہر سمجھ رہی ہے تب سے باہر سمجھ رہی ہے جب سے دبائی میں میٹنگ ہوئی تھی اور اس پر مریو نواز صاحب نے کہا تھا کہ میں تو وزیراعظم کی امیدوار نہیں ہوں بلکہ وزیراعظم کی امیدوار تو نواز شریف صاحب بھی ہوں گے ایون شہواز شریف صاحب بھی نہیں ہیں نواز شریف صاحب بھی ہیں اچھا اب جو ہے وہ یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی یعنی جس دوران ان کا معاملہ چرے گا عدالتوں میں اور جو بھی ان کے قانونی معاملات کو فیس کریں گے تو اس دوران جو ہے وہ امیدوار وہی رہیں گے یہ کنڈیشن مریو نواز صاحب نے اپنے ویڈا کرنے کے لیے رکھی ہے کہ وہی امیدوار رہیں گے جب وہ اہل ہوں گے تو وہی حصہ لیں گے ایسا نہیں ہے کہ شہباز شہب حصہ لیں یہ بات جو ہے اس پرنسپل ایک ڈیسائیڈ ہوئی ہے فیملی کے اندر تو اب یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ اس دوران الیکشن اگر آتا ہے تو اور نواز شریف صاحب کے معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر نواز شریف صاحب بھی چاہیں گے کہ الیکشن اس وقت ہو جب میرے معاملات حل لوں اور مکمل طور پر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ سزا یافتہ اور جو بھی میکسیمم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہو جائے معاملہ تو یہ آنے والے گلوں میں لیکن احتساب بھی درمیان میں چل رہے ہیں مقدمات بھی کھل رہے ہیں اور ساتھ ہی جو آپ نے اور کل بھی میاں شاہد صاحب بھی جب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تو ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو احتساب ہے وہ اکراس دے بورڈ ہوگا اور اس میں کسی قسم کی فیور نہیں دی جائے گی تو کیا وہ موجودہ جو جماعتیں اس وقت انتخابات میں جو شامل ہونے جاریے کیا ان میں موجود جو سیاسی رہنمائے ان کے خلاف ہی احتساب ہونے جا رہا ہے یا صرف پاکستان تحریک انصاف سمیت کچھ شخصیات کے خلاف اکراس دے بورڈ ہوگا نا چینی شگر ملس تو سبکی ہیں نا شگر ملس تو سبکی ہیں گندوں میں بھی سب ہیں توشہ خانے میں بھی سب ہیں ڈالر سماغلنگ کے اس میں سیاستان بھی ہیں اس میں غیر سیاسی لوگ بھی ہیں گندوں میں ڈالر آگے پیچھے جو بھی کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس میں پولیٹیشنز تو نہیں ہیں پولیٹیشنز ہٹ کے اور طبقہ بھی ہیں تو اگر سیاستانوں کا تو نہیں ہوگا نا سیاستانوں سے ہٹ کے بھی ہوگا اور اکراوز آبورڈ ہوگا اور کئی جگہوں پہ یہ سب مل بھی جاتے ہیں جب دیکھیں چینی کا مسئلہ آتا ہے تو یہ تو ایک انجومن اتحاد عوامی بن جاتا ہے کہ وہ چینی ہے بھائی تو چینی کی قمت ایسے آگے بیچے تو ایک طرف لڑ بھی رہے ہوتے ہیں ہیں لیکن ایک طرف ساتھ بھی ہوتے ہیں گندوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ساتھ ہو جاتے ہیں ایفیکٹ بھی ہیں سب کی ہیں مطلب ہے کہ انٹرز گروپ جو ہیں وہ کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں بیروکریسی میں یہی حال ہے باقی سرویسز میں بھی یہی حال ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتساب کا عمال ہے یہ تو اگر نہیں بہتا ہے کیونکہ دیکھیں نا اب آئی ریف کی طرف سے بھی آپ کو ایلیٹ کیپچر کی اور اس کی اور اس کی باتیں چل پڑی ہیں اور جتنا تیل کی قیمتوں نے کل کم ہونا تھا اتنا نہیں ہوا آٹھ روپے کم ہوا ہے لیکن ایک جو ایسٹیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دس روپے سے زیادہ گیار آیا بار آیا تیرہ روپے تک یہ بات ہو رہی تھی کہ گلی دیا جائے گا عبام کو نہیں دیا گیا اور گیس کی قیمتوں یہ اب بات ایسی ہے کہ کوئی معاشی پلاننگ کے ساتھ اگر واپس آتے ہیں معیشت کی بات کر رہے ہیں تو معاشی پلان کیا ہوگا یہ کہنا کہ ہمیں کشکوز توڑنا ہوگا ہمیں ایسین تیگر بنا دیں گے ہم جو ہیں وہ مطبع کہ بہت ترکی اس سے تو جملے بازی سے بات نہیں چلے گی نا بات یہ ہے کہ بھئی آپ ساری پارٹی ہیں جو ہیں ان کے پاس معاشی ٹیم کونسی ہے ان کے پاس مسائل کا حل کیا ہے اور وہ کس طرح سے معاملات کو حل کر کے ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے یہ ایشو ہے نا ساتھ آپ کے سیکیورٹی بھی ہیں کل جو واقعہ ہوا افسوسناک واقعات ایک سے زیادہ ہوئے یہ اللہ تعالیٰ خیر کرے ایک بڑے خوفنا واقعات ہوئے تو یہ سارے معاملات ہیں تو یہ اسی مہینے جو شروع ہوا ہے اس مہینے میں ساری کلیریٹی آجائے گی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اور کیا حالات یہ مہینہ بڑا فیصلہ کونے یہ اور ظاہر ہے نومیمبر تک یہ پورے عدالتوں کے معاملات اتحساب کے معاملات نیک کیا کرنے جاری یہ عدالتوں کے روح کی طرف ہے الیکشن کب ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا وہ بھی تو معاملات کا ہوئے نا الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے صدر نے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جنوری میں ہوں گے صدر کہہ رہے ہیں نومبر میں ہوں گے تو فیصلہ تو ابھی ہونا ہے کہ بھئی صدر کی بات چلے گی یا چلے گی سپریم کورٹ کو فیصلہ دے گی اس پر بہت بہت کچھ ہونا ہے بھی اور یہ سارا کچھ اب تیزی کے ساتھ ہوگا تیزی کے ساتھ ہوگا یعنی اس مہینے میں ہی سارے معاملات میرا خطرے ہو جائیں گے سامنے آ جائیں گے